جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکٹری مولانا عبدالغفور حیدر صاحب اس گاڑی میں پنڈال میں پہنچ چکے ہیں اسلام علیکم خبریں ڈارٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں حفیظ عثمانی جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ حکومت کے لئے ڈوب مرنے اور شرم کا مقام ہے حکومت نے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے مختلف قافلوں کو مختلف جگہ پر روکا ہوا ہے قافلیں 26 نمر سے اور راول پنڈی سے اور مختلف ازلا سے آ رہے ہیں حکومت راستے میں روایتی ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے اور جو سیاسی کارکنان ہیں انہیں الیکشن کمیشن کے سامنے پہنچنے نہیں دے رہی ابھی ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے کہ ابھی تک احتجاج شروع نہیں ہو سکا اور صحافیوں نے جیوئی کے مرکزی رہنما سے سوال کیا کہ ابھی تک آپ کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں نہیں پہنچ سکے اس کی کیا وجہ انہوں نے کہا کہ ہمارے قافلوں کو راستے میں مختلف مقامات پر روکا گیا انہوں نے خبریں ٹی وی ڈارٹ نیٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جو ہتکنڈے استعمال کر رہی ہے اس سے کارکنان کے جذبات جو ہیں وہ سرد نہیں ہوں گے بلکہ وہ مزید مشتہل ہوں گے حکومت ان ہتکنڈوں سے باز آئے اور عمران خان شرم کرے اور ڈوب مرے اور وہ اپنی کرسی سے علیدہ ہو جائے اس کے ساتھ جو مزید صورتحال ہوگی ہم آپ کو آگے باخبر رکھیں گے شکریہ